اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کیمپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے اور ساتھی ساتھ آپ نے اپنے پیاروں سے بات بھی کی ہوگی آج اپنے اپنے ملک میں اپنے بڑوں سے دعائیں لی ہوں گی اور اپنے بچوں سے بات کی ہوگی اور یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے عام دنوں میں بھی جب ہم عام انداز میں رہتے تھے تب بھی ہماری کوشش ہوتی تھی کہ عید کے دن ہماری سب سے پہلے جو بات ہو جس کو ہم کال کریں وہ کوئی ہمارا اپنا بہت پیارا ہو اپنے والدین ہیں بیوی بچے ہیں بہن بھائی ہیں پھر دوست ہیں آج بھی یقیناً آپ نے باتیں کی ہوں گی اور ان دنوں میں جبکہ کورونا کے وجہ سے احتیاطی اقدامات کے تحت عید کی خوشیاں اس طور پر نہیں منائی جا رہی ہیں جیسے کہ ہم پہلے مناتے تھے اور ایسا صرف قطر میں نہیں ہے پورے خلیج میں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ وائرس کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اور یہاں قطر میں بھی اسی خیال کے تحت کہ لوگوں کی جان سے زیادہ لوگوں کی صحت سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عید کی دنوں میں ضروری بنیادی چیزیں فراہم کرنے والی چند دکانوں کو یا چند طرح کی تیزارتی سرگرمیوں کو چھوڑ کر کے باقی سب بند کر دیا گیا پارکس اور بیچز وغیرہ بھی بند رکھے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اور میری سلامتی آپ کی اور میری صحت قطر کی گورنمنٹ کے لیے سب سے اہم ہیں اور اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں قانون کے اعتبار سے یا احتیاطی اقدامات کے اعتبار سے وہ ہمیں دل سے خبول کرنی چاہیے دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھنا چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خوش نہیں رکھ سکتی آپ کچھ بھی کر لیں اگر یہاں سے آپ کا وہ جو نظریہ یا وہ جو سوچ ہے وہ نہ جائے نا تو کچھ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ان کے پاس دنیا کا جو بظاہر سب کچھ ہوتا ہے سارا سامان ان کے پاس ہے سب کچھ ہے ان کے پاس عودہ بھی ہوگا پیسے بھی ہوں گے نوکر چاکر یہ وہ بلاب اکوا سب کچھ ہوگا لیکن وہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ یہاں سے خوش نہیں ہیں یہاں سے خوش نہیں ہیں اگر ہم اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیں تو ہر حال میں ہم خوش رہ سکتے ہیں اور یہی ایک انسان کی سچے انسان کی پہشان بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جو نہیں ہے اس کی لالچ نہ کریں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا جو ہم قطر میں یہاں پہ ہم سب رہ رہے ہیں ذرا آپ نظریں دوڑا کے دیکھیں اپنے ملکوں میں وہاں پر بھی کرونا ہے کرونا کی وجہ سے اقتامات کیے گئے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ہم لوگ ان سے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے لاکھوں درجہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے رسٹکشنز ہیں بابندیاں ہیں آنے جانے کی لیکن ہم سڑکوں پر بیار و مددگاہ نہیں پھر رہے ہیں ہمیں کھانے کی پریشانی نہیں ہے ہمیں اور کوئی ڈنڈے نہیں کھانے پڑ رہے ہیں ہمیں گالیاں نہیں سننی پڑ رہی ہیں ہم بہت آرام سے ہیں الحمدللہ تو اس پر اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے اور ان دنوں کو کام ملاتے ہوئے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کچھ ایسا سوچنا کرنا چاہیے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا ہو اچھا اچھائی بیالا کام مثلا آپ کے پاس گھر میں وقت ہے آپ کے پاس آپ کوئی نئی چیز سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ تمام جگہ موجود ہے اور گورنمنٹ نے جی نیٹورک لگا دیا ہے میرے پاس تو فور جی ہے آپ کے پاس یا آپ میں سے بہت سو کے پاس فائل جی ہے تو انٹرنیٹ دستیاب ہے اس پہ آپ مفید ویڈیوز دیکھیں اس پہ آپ ایسے ویڈیوز دیکھیں جو آپ کو تسلی دیں جو آپ کو خوش کریں جو آپ کو پریشان نہ کریں اور جیسے کہ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس بیماری کے بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہ جائیں کتنے مرے کتنے ہوئے کب ختم ہوگا یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن اگر ہم وقت سے پہلے پریشان ہو جائے نا تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے الڈ جاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی کام کے وقت سے پہلے اگر آپ اس کو سوچنے لگ جائے نا تو کام الڈ جاتا ہے جب جو ہوگا دیکھا جائے گا فی الحال تو ہم عید منا رہے ہیں تو عید کے خوشیاں ضرور آپ اس میں تقسیم کریں اور ہمیں کرنی چاہیے اس موقع پر آئیے وزارت سے برا انتظامی ترقی لیبر اور سماجی امور یعنی کے شارٹ کٹ میں لیبر منسٹری کہلیں وہاں سے لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں آج کل محترم عبداللہ دوسری صاحب ان کا آپ کے لئے ایک پیغام ہے سننا چاہیں گے کیا پیغام ہیں تو چلیے سناتا ہوں اخوانی اعزاء كل عام و انتم بخیر وعادہ اللہ علیکم بالیمن والبرکات ونتمنہ منکم الالتزام بعدم الخروج من منازلكم اللہ فی الحالات القصوة وذارک حفاظا على سلامتكم وسلامت المجتمع بدولت قطر وعدم انتشار الفائرس ونحن فی خدمتكم ونتمنہ لکم دوام الصحة والعافية لازدہار دولت قطر شاکرین لکم حسن تعاون وشکران تو یہ تھے لیبر ریلیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محترم عبداللہ دوسری جنہوں نے کہ آپ کو سب سے پہلے تو عید کی مبارک بات پیش کی اور یہ دعا کی کہ آپ خیر خیریت سے رہیں اور ساتھی ساتھ یہ گزارش بھی کی کہ ہم قانون کی پابندی کریں ہمیں جو کہا جا رہا ہے مختلف اداروں کی جانب سے وزارت داخلہ کی جانب سے وزارت سہت کی جانب سے لیبر میسٹری کی جانب سے جو بھی بتایا جا رہا ہے ہماری بھلائی کے لیے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ایسا ہماری بھلائی کے لیے اور اگر خدا خاصتہ کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی نے اس پر فوراً قدم اٹھایا ان تمام جو کمپنیاں جو اس پر ملابس تھی جنہوں نے سیلری روک کے رکھی ہوئی تھی ان سب کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ دل کو چھوٹا نہ کریں دیکھیں مشکل حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے لیکن الحمدللہ قطر میں ایسا نہیں ہے قطر دنیا کے ان چند گنے چنے ملکوں میں ہیں جن کا جو بجٹ ہے وہ 2020 میں بھی انشاءاللہ سر پلس ہوگا تو آپ کے مسائل یہ ہو سکتا ہے کہ سلو 92727 اس پہ آپ کو میسج کرنا ہے جب آپ میسج کرنے لگے ہیں تو اپنا آئیڈی نمبر آپ کو لکھنا ہے آئیڈی نمبر سے پہلے آپ 5 لگا دیں اور اس کو آپ بھیج دیں مختلف زمانوں میں لوگ موجود ہیں جو آپ سے رابطہ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے اور کچھ باتیں میری آواز میں آپ سن بھی چکے ہیں پھر سے میں آپ کو سن وا دیتا ہوں جو کہ کام کی جگہوں میں ہمیں کیسے لینا ہے کیا احتیاطی اقدامات ہیں ان کے بارے میں ہیں تو چلیئے پھر سے دیکھ لیتے سن لیتے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات کی تحت اور وزارتی کانسل کے فیصلوں کے مطابق وزارت برائے انتظامی ترقی لیبر اور سماجی امور چاہتی ہے کہ کنسکشن کمپنیوں میں کام کرنے والے تمام افراد کام کے دوران ماسک ضرور لگائیں سیکشن کے عدداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماسک فراہم کریں متعینہ تدابیر اور اقدامات کی پابندی نہ کرنے والے عددار کے خلاف وبائی امراض سے بچاؤ کے قانون کی تحت کاروائی کی جائے گی قانون کے مطابق اس صورت میں تین سال سے کم قید اور زیادہ سے زیادہ دیگر چیزیں جو فراہم کرنی ہیں وہ آپ کی کمپنی کی ذمہ داری تو جب آپ کام پہ انشاءاللہ جائیں گے تو اگر کوئی ماسک فراہم نہیں کرتا ہے تو کمپنی کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ کریں یہ ورکرز کے آپ لوگ ذمہ داری نہیں ہے تو جب آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ کام پہ واپس چھٹیوں کے بعد تو کمپنی اگر کہیں پر نہیں ہیں تو آپ ان کی توجہ دلائیں جو بھی وہاں پہ آپ کا باس ہو جو بھی ذمہ دار ہو کیونکہ جو وہاں پر جو ذمہ دار ہے اگر وہی چیزیں فراہم نہیں کرتا تو کاروائی اس کے خلاف ہوگی اتنا بڑا جرمانہ جو آپ نے سنا دیکھا اتنی بڑی جو جیل کی سزا ہے تو یہ ان کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ پہلے تو ہم ان چیزوں کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم تعبون کریں مالکان کا مالکان بھی جس حد تک ہو سکے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تک وہ ٹھیک چل رہے تھے اب اگر اس دوران کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پریشانی ہے اور ان کے کام میں ہمیں ان کے کام آنا ہے ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ 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 تعبون کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں جو کمپنی کے مالکان ہیں وہ آپ کے خیال رکھیں اور جو آپ ہیں ان کا خیال رکھیں اور یہی بات صرف ورکرز اور کمپنی کے لئے نہیں بلکہ یہ میرے لئے اور میرے ادارے کے لئے آپ نے دیکھا مجھے ریڈیو پہ لگاتار آپ کو نیوز دیتا رہا تو کیا میں اور ساتھی نہیں تھے تو میں ہی دے رہا تھا کیونکہ میری ذمہ داری تھی اس وقت میرے کل بھی کی تھی لگاتار کر رہا جب سے لوگ ڈاؤن جب سے ہوا 22 مارس سے لے آج تک ایک چھٹی بھی میری نہیں ہوئی ہے رات کو آدھی رات گھر پہ بیٹھ کام کرتا رہے جو آپ جتنے سارے ویڈیوز جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اردو میں ہندی میں آرہی ہیں آپ کے پاس یہ کام اس لئے کہ تعابون کرنا ہے مجھے اپنے ادارے سے تو آپ کو اپنے ادارے سے آپ کو اپنی کمپنی سے تعابون کرنا ہے اور یہاں پر یہ بات مجھے ایک اور یاد آئی کہ بہت سر لوگ کو شاید ابھی بھی کنفیوجن ہے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا جو کہ گھروں میں ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں یا شخصی ویزے پہ ہیں پرسنل ویزے پہ ہیں تو وہ لوگ موبائل ایپ کے ذریعے سے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس کے لئے ان کو کسی چیز کے اور ضرورت ہے نہیں اس پہ ایک ویڈیو بھی تھا میرا آئیے پھر دیکھتے اب گھروں میں کام کرنے والوں کا بینک اکاؤنٹ بینکوں کی موبائل ایپ کے ذریعے مفت میں اور بیلنس کی شرط کے بغیر کھولا جا سکتا ہے گھلیلوں مرازمین کو اکاؤنٹ استعمال کرنے کا طریقہ بتا جائے اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ای سرویس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے رقم ادا کر سکتا ہے یا خریداری کے لیے کارڈ کا استعمال کر سکتا ہے تنخواہ براہرازد ورکر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی انٹرنیٹ پر خریداری کے وقت اوٹی پی کے ذریعے اکاؤنٹ کا محفوظ استعمال یہ پاسورڈ ایس ایم ایس کے ذریعے ملے گا بزارت سہت کی ہدایات کے مطابق کارڈ کو ڈاک کے ذریعے ایمپلائر کے گھر بھیجا جائے گا ان سہولیات سے سبھی کی سہت و سلامتی کے لیے قطر کی کوشش ہیں واضح ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ آکاؤن کھل سکتا ہے نہ کسی بہت بڑی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے نہ بیلنس کی ضرورت ہے نہ سیلری کی ضرورت ہے گھر میں کام کرتے ہیں یا پرسنل ویزے پر آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آسانی ہیں اور اسی بڑی ضروری چیز ہے جو اب 22 مئی سے جو ملک میں نافذ کی گئی ہے اور وہ ہے احتراز اپلکیشن احتراز اپلکیشن کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ضروری ہے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے موبائل میں ہونا چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں ایکچولی پاس میسج آئیں گے نوٹیفکیشن آئے گا کہ آپ کے آس پاس مریض ہے اب آپ کو یہ کرنا یہ کرنا آپ پورا گائیڈ کیا جائے گا تو یہ تو آپ کی میری حفاظت کے لیے ہے میرے موبائل میں بھی موجود ہے میں جب باہر نکلتا ہوں ایکٹیو ہوتی ہے تاکہ مجھے موبائل اپلیکیشن احتراز آپ کی سلامتی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اور حکومت کی کوشش کو تقویت دیتی ہے اس کے ذریعے ہیلتھ کارنٹین میں رہنے والوں کی جانب سے پابندی اور ان کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے سرکاری اداروں کے لیے ممکنہ طور پر وائرس آسان ہو جاتا ہے مریضوں کے ساتھ میل جول کی صورت میں سرکاری ادارے آپ کو خبر دار کر سکتے ہیں اس ایپ کا استعمال بہت آسان ہے اور سمارٹ فونز کے مختلف سسٹمز میں موجود ہے ریجسٹریشن میں ہچکچا ہٹ نہ دکھائیں اور کوویڈ نائنٹین کی متعلق سرکاری ہدایات وصول کریں اپلیکیشن میں ایک بار کوڈ ہے جس کے چار رنگ ہیں ہرا پیلا لال اور مٹیالا یہ رنگ آپ کے ہیلتھ سٹیٹس کے مطابق ہوگا احتراز چند آسان قدم آپ کو بیماری سے محفوظ رکھیں گے اور ان کے ذریعے آپ وائرس کو کنٹرول کرنے کی سرکاری کوششوں میں مدد کا ثابت ہوں گے اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں بہت ساری چیزیں پوچھی جا رہی ہیں تو ان میں سے جو اہم ایسے پوائنٹ ہوں گے جن کا واقعتن اس سے پہلے جواب نہیں دیا گیا ہے تو میں انشاءاللہ نوٹ کر کے اور میں پوچھوں گا لیبر منسٹری کے جو لوگ ہیں یا دیگر اداروں کے اور انشاءاللہ اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ میں آپ دے دوں گا کل یا پرسوں اسی طرح لائیو ویڈیو کے ذریعے سے لیکن جو نئے آنے والے ہیں جنہوں نے حال میں میرے پیج کو جوائن کی میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پیج پر بہت سارے ویڈیو ہیں جو الگ چیز ہیں تو آپ جب آپ آتے ہیں تو فوراً اپنے سوال پوچھنے کے بجائے ایک بار سکرول ڈاؤن کیجئے پیج پر جائیے پورا کھنگا لیے اس کے ویڈیوز دیکھئے انشاءاللہ آپ کا جواب آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہوگا کسی نہ کسی ویڈیو میں تو آپ وہ دیکھ لیجیے اگر نہیں ملتا ہے تو میں تو بیٹھا ہی ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میری خدمت ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے خوش رکھے سلامت رکھے آپ کی زندگی میں ہزاروں ہی دے آئیں جن کو آپ کھل کر کے منائیں جم کر کے منائیں ہسی خوشی رہیں اپنے دوستوں کا اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیں اور یہ یقین رکھیں خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن سے آپ بہتر زندگی گزار رہے ہیں جن سے بہتر زندگی میں گزار ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمیشہ رونا دھونا نہیں چاہئے ہمیشہ شور نہیں مچانا چاہئے بہت لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے لیے رونا کے یا کسی بھی بیماری کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اپنے خاص فضل میں رکھے اپنے خاص رحمت میں رکھے انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا وہ بہت طہر اجازت چاہتا ہے اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ